موسیقی موسیقی جہاں من کی بات میں روتک کا ذکر کیا گیا ہتھ کرگا ادیوگ کے تاریف کی گئی اور ساتھی دوسری خبر کروکشیتر جہاں چناؤ کو لے کر ہلچل تیج ہو گئی ہے ہریانہ میں ویدھان سبح چناؤ ہونے والے ہیں اور ایسے میں کانگرس پوری طلح سے تیاری میں جھٹ گئی ہے 31 جلائے کو کانگرس یاترہ نکالے گی اور ساتھی تیسری خبر یمننگر سے جہاں NHM کرمچاریوں میں روش دیکھنے کو بلا چوتھی خبر فرید آباد سے رکرتے پہلی خبر کا پی ایم موڈی نے من کی بات کارکرم میں روتک زلے کے ہتھ کرگا ادیوگ کا ذکر کیا جہاں پردھان منتری نریندر موڈی نے من کی بات کارکرم میں 39 سیلف ہیلپ گروپ کی محلاؤں کے تاریف کی اور پی ایم بھی کہا کہ روتک کی دو سپچاس تعدیق محلہ ہیں 39 سیلف ہیلپ گروپ سے جڑ کر سمردے کی اور بڑی ہیں اور سیلف ہیلپ گروپ کے ساتھ جڑ کر انہوں نے بلوک پرنٹنگ اور رنگائی میں ٹریننگ حاصل کی ہے پی ایم موڈی نے کی من کی بات کارکرم اور روتک کا ذکر کیا گیا روتک زلے کے ہتھ کرگا ادیوگ کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اور ایسے میں پردھان منتری نریندر موڈی نے من کی بات کارکرم میں اور چھوٹے موٹے کام کر گجارہ کرتی تھی رہی ہے ان کے بنائے بیڑکبر ساڑیاں اور دوپٹوں کی بہجار میں بھاری مانگ ہے ساتھیوں روتک کی ان محلاؤں کی طرح دیش کے الگ الگ حصوں میں کاریگر ہیلوم کو لوکپریہ بنانے میں جھوٹی ہیں ویڈان سمہ چناؤں میں اب زیادہ سمیں نہیں بچا ہے جس کو لے کر چناؤں سرگرمیات تیز ہو گئی ہیں ہریانہ مانگے حساب پدیاترہ اکتس جولائی کو شہباد کے شہید اُدھم سنگھ میموریل ہال پہنچے گئے اور از دوران جنزبھا کو سمبودت کریں گے ہریانہ مانگے حساب یاکترہ کے تیاری کے آگمن کو لے کر شہباد پر وڈی ریسٹ ہاؤس میں کانگرس کے یوہ نیتا کورپال اور سکرم پال نے شہباد ہلکے کے سرپنچو کا ساتھ باتھک کی اور کارکرم کو لے کر سب ہی کی ڈیوٹیاں بھی لگائے گئی یہ آج میٹنگ ستیس تاریخ کو لے کر گئی تھی ستیس تاریخ کو ہریانہ کے ساتھ اپنا سانسٹ دپنمان ہوگڑا جی شہباد آ رہے ہیں جس پرکار سے پورے ہریانہ کے اندر انہوں نے ہریانہ مانگے حساب کانگرس سے ہی آسو ہی ہر بھی دانسابہ انہوں نے جانے کا کام کرنا ہے اور ستیس تاریخ کو اسی پرکار سے ہمارے شہباد کے اندر اور یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہمارا جو پروگرام ہے دیکھیں اکتیس تاریخ کو جو ماننی ہے ہمارے سنسد ہیں یوہوں کی آواز کسانوں کی مزدوروں کی آواز بھائی تپیندر ہودا جی شہباد میں پہنچ رہے ہیں لگ بک تین بجے وہ سب سے پہلے جو ہیں سریدودم سنگھ سمارک میں آئیں گے وہاں پر مالیارپن کرنے کے اپراہن تک جو ہے وہ سریدودم سنگھ سمارک میں جو ہول ہے وہاں پر آئے ہوئے سبھی ساتھیوں کو ہلکے کے جو موجز لوگ ہیں ہلکے کے جو جنتہ ہے ان کو رام رام کریں گے اور اپنا سندیش جو انہوں نے یاترہ چلائی ہوئی ہے ہریانہ مانگی حساب میں اپنا 31 تاریخ کو شہباد کی پاؤن دھرہ پر مانیا سانسر گینڈر سنگھ بودھا جی کا سواگت کرتے ہیں سبھی سرپنچ اور سبھی اس کا آنے پر اور میں میڈیا کے مدن سے اپنی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سانسر صاحب ہماری لڑائی ڈلی میں جا کر کے لڑ رہے ہیں اور جو اپنے پانچ سانسر بنا کر کے بیجے وائنسی خبر پر زیادہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سبھی داتا ورود ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ورود لگاتار ویدانسوا چناؤ ہریانا میں ہونے والے ہیں اور سبھی سیاسی پارٹیاں جو ہے لگاتار اپنی اپنی تیاریوں میں جھٹ چکی ہیں تو ایسے میں کانگریس نے ہلچل تیز نظر آ رہی ہے کانگریس نے پدیاترہ شروع کی ہے اور ایسے میں کیا کچھ زیادہ جانکاری ایک بار اپ ڈیٹ دے دیجئے بلکل آپ کا کہنا ہے دروس ہے کہ ہریانا کے جو ویدانسوا چناؤ جیسے نکٹ آنے ہیں نتاؤں نے اپنے اپنی تیز کر دیا کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے کوئی پدیاترہ کر رہا ہے کوئی جن سبھائے کر رہا ہے کانگریس میں کوئی جو راہل گاندی دوارہ جو ایسے میں شن کی گئی تھی تو اس کے جو پردیش کے نتا انہوں نے بھی اسی چیز کو اپنایا ہے اور جو کیونکہ جو کانگریس ہے انہوں نے ایک پچھلے دس سال بھاجپا کا جو سشاست رہا ہریانا کے اندر اس کا جو حساب مانگنے کے لیے ہریانا مانگے حساب یا یاترہ پرانمی کی گئی ہے کہ ہریانا کے لوگ پچھپا سے حساب مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے پچھلے دس سالوں میں جو لوگوں کے لیے کیا کیا ہے اور اسی یاترہ کے اندرگت کرشیتر کے شاہباد میں 31 جلائی کو دیپیندر ہونٹا پہنچے گئے اور جس کو لے کر تیاریہ کی گئی ہے اور نیتاؤں کی اور کارک کرتاؤں کی ٹوٹیا لگائی گی بائیاریوں میں کانگریس لگاتار جھوٹ گئی ہے تو ایسے میں لوگ سبح کے نتیجوں سے سیکھ لے کر اب کانگریس کے کیا کچھ رنیتی ہے کس رنیتی کے تحت وہ بدھان سبح چناؤ لڑیں گی کانگریس کے اوپر آپسی گھوڑبندی کا حروب لگتا رہا ہے اور وہ یہاں تک کی پچھلے دلوں شہلیہ دوارا بھی جو بیانپا جکش گئی ہے اس کے باوجود جو دیپیندر ہونٹا ہے اور جو بیانپا ہونٹا ہے انہوں نے پھر بھی سیکھ لیتا رکھتی کیونکہ کانگریس کے نتاؤں کے اور کارکرتاؤں کے حوصلے بلد ہیں کیونکہ دس میں سے پانچ سٹے آنا اور حالانکہ کچھ سٹے آئیسی تھے جو کانگریس کے ہاتھ میں گئی بھی ہوئی تندہو جو کانگریس کے لوگ بھی یہ مانکہ چل رہے ہیں کہ آخری جو بدان سبح چلاؤں کے وہ کانگریس کی سرکار آ سکتی ہے تو اس بات کو کیسے شور کیا جائے یہ بات کو لنکر یاترہ اور بیٹکو کا دور پرارب کیا گیا جی وینود اگر بات کے جائے تو حریانہ مانگے حساب پد یاترہ کانگریس نکال گئی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس یاترہ سے کانگریس کے ہتھ میں کچھ اکرامتی لائے گی یہ یاترہ یہ بالکل آپ نے پچھلے دنہوں نے کہا ہوا کہ جس طرح نے دیش پر میں راہول غانی نے ایک جو یاترہ کی محیم چلائی ہے اور جو راجلی دی گئے اندر کے اگر پچھلے کی تحاس بھی نکے جائے اور بہو کو نکے جائے تو یاترہ کا کہیں نہ کہیں پرحاب پڑتا ہے اسے جہاں کارے کرتا ہے آدھت سادھ لوگ کارے کرتا ہے جوڑتا ہے لوگوں کے اوپر بھی آپ اپنی بات کسی نے کسی طریقے سے یاترہ کے مطابق سے کہہ پاتے ہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں کانگریس کو لگتا ہے کہ ان کو پہنی پر پہنچے گا اور راہول غانی کی یاترہ کے بعد جنہیں کانگریس کو مطابق ہوئی ہے اسی بات کو لے کر یہ حریانہ مانگے حزاب یاترہ کو لیا جا رہا ہے جی بلکل اگر بات کی جائے تو حریانہ مانگے حزاب یاترہ کی تیاری کی آگمن کے لیے شاہباد پہ وڈ ریسٹ ہاؤس میں کارکرم کیا جائے گا تو 31 جلائے کو یہ کارکرم ہوگا تو ایسے میں کارکرم کو لے کر کارکرم کیا کچھ تیاری ہے یہ میں وہ بدانا چاہوں گا کیونکہ یہ یاترہ یمیننگر ہوتی وڈیگل چھتی ہے اور اس کے بعد اب یہ پرشتر ٹسٹی کے پرمیش کر چھتی ہے اور اس میں شاہباد بہت سریعے کٹی جلائی کو اور اس کے بعد آگے بھی جانا ہے تو ایسے میں کیونکہ اس میں جو کانگریس کی جو ستیتی ہے وہ شاہباد پہ جو وہاں کے نیتا ہیں انہوں نے جاں ڈیوٹیا لگائی اور وہاں پڑے یہ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک اگر بات کی جائے ابھی آپ نے ذکر کیا تھا یہاں پر راحل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا تو راحل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اب ہریانہ میں دپیندر ہڈڈا کی یہ جو پدیاترہ نکالی جا رہی ہے تو کیا لوگ سبھا چناؤں میں نتیجے جو رہے ہیں کانگریس کے تو کیا لگتا ہے کہ دپیندر ہڈڈا کی یہ جو یاترہ ہے اس سے نتیجوں میں کچھ بدلاؤ آئے گا جی بالکل درست میں آپ کو بتانے چاہوں گا انہوں نے ادھر سے شیل جانے بھی اپنی یاترہ پرانہ پرانہ پر دیا ہے اور انہوں نے یہ دپیندر ہڈڈا اپنی یاترہ لے کے چھوڑ رہے ہیں اور کہی نہ کہی جو ورندر سنگھ ہے وہ جیند ہلکے کے اندر وہ بھی کہی نہ کہی تو کانگریس کو کہی نہ کہی لاؤس کم فائدہ نظر یاد نظر آ رہے ہیں جی ٹھیک ہے اگر بات کی جائے چناؤ کو لے کر تو چناؤ میں سبھی پارٹیاں تو ایک جک نظر آ رہی ہیں اور سبھی پارٹیاں ایک دوسرے پر عاروپ پرتیاروپ بھی لگا رہی ہیں تو ایسے میں کانون ویوستہ سب سے بڑا عاروپ لگاتار بھاتی جنتہ پارٹی کانگریس پر لگا رہی ہے تو لگاتار اپرادک جو گھٹنا ہے لگاتار بڑھ رہی تھی تو ایسے میں اب لگاتار کانگریس بھی بھاتی جنتہ پارٹی پر کئی بار عاروپ لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں کیا کچھ اس یادرہ کو لے کر کیا کچھ بجی پی کی طرف سے کوئی ریاکشن کوئی نظر آیا کیونکہ سیاسی مددہ تو یہ بنا ہوا ہے پد یادرہ کو لے کر تو اس میں بھاتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کوئی ریاکشن میں آپ کو بتانا چاہوں جب بھی کوئی سرکار کوئی بھی پارٹی بکشن ہوتی ہے کوئی پارٹی ستہ میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر کہیں نمی قانون ویستہ کی بات ہوتی ہے بلکل اپرام موقت تو کبھی بھی کوئی راجیہ نہیں رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اپرادوں کو لے کر پکس کو ستہ کے اوپر بات کہنے کی موقع ملتا ہے کسانوں کی بات کہیں جائے تو کانگرس کے اوپر بھی سوال اکھتے رہے اور اب کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بار کا چناؤ ہے کہیں نہ کوئی حریانہ کے دروچی پینے والا کیونکہ آپ پارٹی اور کانگرس کا گھٹھ بندن ٹوب چکوا ہے تو کیونکہ ابھی تک جو کانگرس آپ پارٹی کا گھٹھ بندن تھا اس کے لیے بھاجپا کے لیے پرشانی کا گارڈ پڑا ہوا تھا دوسری طرف جو شیطری عدل ہیں انیلو یا جی جی پی ان کو بھی اپنا ستم کھڑا کرنا ہے ایسے بھی جو مانا جا رہا ہے کہ جو جان کا ہے وہ ویدانسوہ چناؤں کو کہیں آدھک روچک اور آدھک مقابلے کا مان رہے ہیں ٹھیک ہے ونو دو جادہ جان کاریس ہاچھا کرنے کے لیے آپ کا دھنے بات بڑھتے ہیں اگلے خبر کی اور ہریانہ میں نیشنل ہیلتھ مشن کے کرمچاریوں میں روش ہے اور ساتھی ان کا کہنا ہے کہ انہیں ریگولر نہیں کیا گیا تو آنے والے ویدانسوہ چناؤں میں سخت قدب اٹھا سکیں گے اور ساتھی یمنہ نگر میں نیشنل ہیلتھ مشن ساچھا موچا کے نیتا آمیت گرجر نے کہا کہ کرمچاری کئی سالوں سے نیشنل ہیلتھ مشن کے ہریانہ میں نیشنل ہیلتھ کرمچاریوں کے روش دیکھنے کو بلا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں ریگولر نہیں کیا گیا تو وہ آنے والے ویدانسوہ میں سخت قدم اٹھائیں گے ساتھی یمنہ نگر میں نیشنل ہیلتھ مشن ساچھا موچا کے نیتا آمیت گرجر نے کہا کہ کرمچاری کئی سالوں سے نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت سوائے دے رہے ہیں لیکن انہیں پکہ نہیں کیا گیا انہوں نے سرکار سے انرود کیا ہے کہ ریگولر کرمچاری کا درجہ دیا جائے کام ہو ہے یہ اٹھارا جار کرمچاری ہے نیشنل اٹھارا جار کرمچاری ہم نے شفت لیا کہ جو پچھس پچھس سال 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 سو پہنے کچھ اور بھی سٹاپ ایسے ہے مارے جو پچھس پچھس سال سوائے دے رہے ہیں انہیں آج تک بھی ہے سو سرکشا ڈیو